موسیقی 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 جس طرح جو منتر گتی سے چکی پیس تھی ہے اسی گتی سے پیس رہی ہے اب بھی اب بھی سرنا چاہتے ہیں شیب کی چیتا اور چیتا ضرور یہ 60s vintage کے ہیں اور جیسا کہ آپ نے ایک بار clear بھی کر دیا کہ 70s 80s تک کے یہ HAL میں بنے ہیں باوجود اس کے ہم نے maintenance میں بہت chronic problems دیکھیں کیونکہ اب یہ ہو رہا ہے کہ ہمیں اپنے helicopters کو cannibalize کرنا پڑ رہا ہے آدھی fleet زمین پہ رہتی ہے آدھی fleet ہوا میں اٹھتی ہے اس حد تک کے problem ہے جن alloys سے اس کے nuts اور boats کافی ساری چیزیں بنی ہیں وہ دنیا میں اب وہ alloys پہ کام ہی نہیں ہوتا ہے تو آپ کے پاس میں option نہیں ہے اور ایسی city میں چاہے وہ army aviation core کے pilots ہوں چاہے وہ indian air force کے pilot ہوں چاہے وہ indian navy کے pilot ہوں تینوں services کے پاس میں بہت 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 پرانے aircraft ہیں جن کی maintenance اپنے آپ میں ایک task ہوتا ہے اور اس کے بعد جا کر کیا اس کے بارے میں سوچ پاتے ہو تو اس کا کوئی کیا ہمارے دیش میں جو ہم luh پہ بات کر رہے ہیں شیف کیا وہ چیتہ کے رول کو fulfill کر پائے گا اور اس کا development فیلحال کیونکہ جب سے پرچند کا induction ہوا ہے تب سے کی euphoria ہے کی نہیں اب انڈیا اپنی problems خود solve کرنے کے دشاہ میں بڑھ رہا جو میں گیا تھا اس time میں نکھل اس کا مطلب ہے کہ 9 سال پہلے 9 سال پہلے اس company کا کہنا تھا کہ ہم ہماری اور HAL اور indian air force کے بیچ میں بات چل رہے ہیں اور ہم نے ان کو صاف صاف بلائے کہ یہ پرانا ٹیکنالوجی ہے ہمارے پاس ان کا کوئی ڈرائنگز ابھی بچے نہیں ہیں کچھ سپے پارٹس نہیں ہیں ہم اس پر ریسرچ نہیں کر رہے ہیں تو آپ تو لائسنس پروڈکشن تو کر ہی رہے ہیں انڈیا میں لیکن اگر کوئی پارٹ کی ضرورت پڑے گی آگے ہم آپ کی صحایتہ نہیں کر سکتے ہیں ہم آپ کو help نہیں کر سکتے ہیں تو یہ ایک warning sign ایک warning signal بھیجا گیا تھا فرانس سے انڈیا کو 9 سال پہلے نکھل کی آپ کو plan کرنا پڑے گا آپ کو نیا helicopter لینا پڑے گا indian helicopter french helicopter american helicopter وہ سب ٹھیک ہے آپ دیکھ لو لیکن یہ helicopter جو آپ چلا رہے ہیں چیتا چیتک وہ اس کا ہم آگے support نہیں کر سکتے وہ ایک پرانیا vintage کا helicopter ہے نکھل ایک کافی سارے غلط فہمیاں فیل جاتے ہیں جب بھی ایک درگھٹنا ہوتا ہے aviation میں اور وہ ہے کہ یہ پرانے ہیں یہ unsafe ہیں یہ سرکشت نہیں ہے یہ مگ 21 جیسے ویمان ہے اور ان کو operate نہیں کرنا چاہیے ایسا یہ تھوڑا complicated چیز ہے نکھل پہلے میں اس گلت فہمی کو تھوڑا دور کر دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ آرمی اور air force ایک unsafe aircraft کو کبھی نہیں اڑائیں گے لیکن یہ بلکل سچ ہے کہ یہ جو vintage aircraft ہیں جو ایک پرانے design کے ہیں پرانے maintenance culture کے ہیں وہ مشکل ہوتے ہیں maintain کرنے میں کافی extra خرچہ ہوتا ہے ان کو maintain اور you know air worthy رکھنے کے لئے اور اس لیے ان کو fleet میں ready رکھنا ان کو operate کرنا کافی مشکل ہوتا ہے compared to new generation aircraft اگر آپ ان کو compare کرو ہم کیوں بولتے ہیں کہ ہم کو new generation aircraft چاہیے وہ اس لیے یہ ہے کہ ان میں maintenance standards کافی easier ہوتے ہیں ان کے spare parts کافی easier ہوتے ہیں ان کو اڑانا کافی آسان ہوتا ہے electronics you know survivable equipment جو ہیں safety equipment جو ہیں helicopters میں navigation equipment وہ کافی modern ہوتے ہیں they are easier to fly and easier to operate and easier to maintain تو تو اگر آپ بہت simplistically compare کرو گے تو یہ ہے اب آپ کا سوال جو LUH کے بارے میں LUH کا مطلب light utility helicopter جو ایک ہندوستان aeronautics کا internal ایک project تھا اور جب اور جو ابھی test ہو رہا ہے وہ high altitude میں test ہوا ہے deserts میں test ہوا ہے کافی علاقوں پہ already test ہوا ہے میرا information ہے نکھل کی اگلے سال مطلب 2023 میں اس کا certification complete ہو جائے گا اور یہ project جو ہے ایک official air force project ہے اور army project ہے جس میں 180 شائد 200 قریب helicopter خریدے جائیں گے جو چیتا اور چیتک helicopters کو replace کریں گے اس helicopter میں چیتا اور چیتک کے اوپر بھی roles اس میں integrate ہو سکتے ہیں نکھل in terms of ان کا جو carriage capacity ہے ان کا جو range ہے ان کا جو electronic system ہے جو بھی missions ہیں ابھی نکھل جو چیتا اور چیتک کر سکتے ہیں LUH بہت آسانی سے کر سکتا ہے یہ ایک reliable helicopter ہے اور یہ ایک بھارتیہ helicopter ہے یہی پہ بنا ہے ہندوستان aeronautics limited banglore میں ہی بناتا ہے یہ اور بہت جلدی بنا سکتے ہیں کیونکہ یہ ایک چھوٹا helicopter ہے نکھل رہتی ہے تو اور کوئی دوسری سمسیہ نہیں آتی ہے تو اور ہم almost یہ کوئی کہتا نہیں ہے اس کو لیکن یہ بات لگ بھگ لگ بھگتا ہے کہ اب ہم کامو two to six جو ہم لینے والے سے روس سے نکڑ بھوشش میں ہم ان کو نہیں لینے والے ہیں وہ aircraft نہیں آ رہے ہیں کہہ لیجے تس کہہ لیجے گھوما کے کہہ دیجے بات یہ ہی ہے پیچ کا راستہ شیف کیا کوئی ہے انہیں آمی کے پاس میں جن کو regular flights کرنی ہوتی ہیں high altitude areas میں اور ان کے پاس میں اور کوئی طریقہ نہیں ہے ہمارے پاس میں اس طرح کہ deployed ہمارے troops ہیں ایسی posts ہیں جہاں پر جو صرف آپ ہوا سے ہی ان کو replenish کر سکتے ہیں troops یا رسد وہاں پہنچا سکتے ہیں تو کیا کر سکتے ہیں شیف کیونکہ کسی بھی machine سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے وہ زندگی جو ہم نے کھو دی ہے ایک اور اس پریبار کے لیے اس دیش کے لیے اس service کے لیے جنہوں نے سالوں سال ٹرین کیا ہے اس پائلٹ کو نکل میرا ماننا ہے دیکھو آپ نے کام آف ٹو ٹو سکسٹی سیرگے کا ذکر کیا وہ جو ایک joint venture project ہونا تھا بینگلورو کے پاس ایک جگہ ہے جس کا نام ہے ٹومکور وہاں پہ ایک نیا factory بننے والا تھا نکل حال اور راشیا کا جو helicopters بنانے کا جو consortium ہے ان کے بیچ پہ joint venture ہونا تھا paperwork بن گیا تھا work share negotiate ہو گیا تھا سب کچھ تیہ ہو گیا تھا نکل لیکن کچھ crucial points پہ work share اور کچھ percentages کو لے کر وہ سارا جو deal تھا وہ اٹک گیا تھا اور بہت سالوں سے اٹکا ہوا ہے تو ابھی تک ایک بھی helicopter اس facility سے باہر نہیں آیا ہے کچھ سامان بھی نہیں ہے اس اس علاقے میں سب کچھ ready ہے لیکن وہ actual project take off ہوا نہیں ہے لیکن اس سے بالکل کچھ دور ایک اور دوسرا factory ہے نکل بینگلورو میں جہاں پہ HAL اپنا خود کا light utility helicopter کا design production سب کچھ ختم کر دیا ہے ابھی certification ہونے والا ہے next year میں لیکن کچھ سال پہلے جب یہ requirement سامنے آیا تھا نکل 400 لگ بھگ 400 helicopter کا requirement سامنے آیا تھا light utility helicopter کا جو آمی اور وایو سینہ کے بیچ میں total 400 helicopter کا requirement تھا لگ بھگ تب تک انڈیا نے بہت سالوں سے ایک program کا negotiation کر رہے تھے جس کا نام تھا reconnaissance and surveillance helicopter جس میں ایک Russian helicopter تھا ایک European helicopter تھا ایک American helicopter تھا ایک tender چل رہا تھا بہت سالوں سے جو abort کر کے retender ہوا دو بار تین بار چار بار کچھ corruption case لگ گیا تو پھر سے وہ retender ہو گیا تو وہ side پہ ہو گیا تھا اور انڈیا نے اچانک تک ایک decision نہیں لیا کہ ہم Russian aircraft لیں گے جو جس کا نام ہے ڈانا شروع کر دیا تھا testing already شروع کر دیا تھا اس لیے ابھی جو ایک thought process ہے MOD وہ ہے جیسے آپ نے بلکل صحیح بتایا کہ اب we have reached a point ڈکھل جہاں پہ وہ Russian helicopter کی ضرورت ہے ہی نہیں اگر ہم ابھی pull out کر سکتے اس کو پورا cancel کافی خرچہ ہو گیا ہے اس میں already لیکن اگر ہم اس کو cancel کر کے سارا جو لگ بھگ 400 light utility helicopter کا جو requirement ہے کیوں نہ ہم Indian helicopter کو ہی یہ order دے یہ جو helicopter جو HAL نے خود design کیا ہے Bengaluru میں test کیا ہے Ladakh میں already fly کر چکے ہیں highest helipads میں already test ہو چکے اس کے تصویر بھی ہیں internet پہ نکھل کیوں نہ یہ پورا 400 helicopter کا order انڈیا کا helicopter کو ہی دے دے یہ کیا requirement ہے کیا imperative یا pressure ہے کہ ہم کچھ order Russia کو بھی دے دے ایسا کچھ نہیں ہے اس لیے میرا ماننا ہے کہ یہ LUH کا requirement should be met completely within India by HAL's LUH اور یہ 400 کو آپ you can split Mark 1 Mark 2 Mark 3 Mark 4 جب تک کیا آئے گا اور یہ بھی بھلنا مت نکھل کہ اگر آپ split بھی کرتے ہو اس order کو ایسا نہیں ہے کہ یہ come off کل تک آ جائے گا وہ بھی کچھ سالوں میں ہی آئے گا نا same way یہ LUH تو ایک دو سال میں اگر آپ order دے دیتے ہو اسی سال سے order delivery شروع ہو جائے گا تو یہ complicated چیز نہیں ہے unlike LCH اور LUH ایک چھوٹا helicopter ہے بہت simple helicopter ہے جو آپ mass produce بہت جلدی کر سکتے ہو چلیے اس بات کا سنگیان ہم امید کرتے ہیں کہ اس طرح کے پروگرامز دیکھنے کے پاس سرکار بھی لے کیونکہ جیون سب سے قیمتی ہے ہمارے آہاں دیش کی جو سینہ ہیں ان کا سمان ہم بہت کرتے ہیں لیکن جن پرستیتیوں میں انہیں اپنی ڈیوٹی پوری کرنی پڑتی ہیں اور انہیں جتنا بڑا دل رکھ کے ڈیوٹی پر جانا ان سے expect کیا جاتا ہے کئی بار وہ فیر نہیں ہوتا ہے اگر آپ صحیح ہتیار صحیح سودھائیں نہیں دے رہے ہیں اور کسی سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے جیون کو خطرے میں ڈالیں تو یہ ایک دیش کے طور پر ہمارے بارے میں بہت اچھی بات نہیں کہتی ہے چلیے شیف اسی کے ساتھ ہم اسی نوٹ پر بڑھ رہے ہیں اپنی لیڈ سٹوری پر ایر شیف مارشل نے ایک پرس کانفرنس کی ہے انہوں نے سارے کینڈیڈلی جواب دیئے ہیں ان سے کچھ جٹل سوال بھی پوچھ لیے گئے ان سے پاکستان کی طرف بروموس کا جو مصفائر ہوا تھا اس پر بھی سوال کیا گیا اور انہوں نے کافی کھل کر جواب دیا انہوں نے کہا بلکل انکوائری ہوئی ہے ہم نے ریپورٹ دیکھی بھی ہے ہم پبلک نہیں کر سکتے ہیں لیکن ہم نے action لیا تین officers کو ہم نے sack کیا اس طرح سے خوب سارا وارتہ لاپ ہوا ہے میں دو چیزوں پر شیف آپ سے ٹپ نہیں چاہتا ہوں ایک جو پچھلے tenure سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب جب theatrization کی بات آتی ہے air force کبھی defensive تو کبھی passive aggressive لگتی ہے یہی اس بار کی press conference میں بھی تھا کہ ان کی کچھ چنتائیں ہیں جن کا حل اب تک نہیں ملا ہے انہوں نے بلکل یہ نہیں کہا کہ وہ theatrise نہیں کرنا چاہتے ہیں انہوں نے کہا ہم بلکل air force theatrise کرنا ہی چاہتی ہیں ہم بلکل اس plan کا حصہ بنا چاہتے ہیں لیکن انہوں نے کہا کہ نئے system میں doctrinal changes نہیں ہونے چاہیے جو decision making کے جو layers ہیں وہ تھوڑے کم ہونے چاہیے ان ساری چیزوں کا جو subtext ہے شیف وہ ہم آپ سے سننا چاہتے ہیں Nikhil I was not surprised at all جو ان کے جو opening comments میں Bayu Sena Adhyaksha Air Chief Marshal Chaudhary کے opening comments میں speech میں جو دو paragraph ہے جو میں نے tweet بھی کیا اور میں نے یہ بولا کہ یہ ہے operative چیز جو ہے اس press conference میں اس میں بہت بہت meaning ہے Nikhil بہت significance ہے اور اس لئے یہ ہے کہ Nikhil آپ کو یاد رہے گا کہ پچھلے سال 2021 میں جب General Bipin Rawat Chief of Defence Staff تھے انہوں نے India Today کو ایک interview دیا تھا جس کے بعد پورا بوال مچ گیا تھا آپ کو یاد ہے کہ وہ کونسا interview تھا کیونکہ اس interview میں General Bipin Rawat صاحب نے India Today کو بولا تھا کہ Air Force should function as a supporting arm support arm بولا تھا اس کے بعد جو controversy fell گیا تھا جس میں Indian Air Force پورا defensive ہو گیا تھا ان کو پتہ لگ گیا اور یہ ایک suspicion جا گیا تھا آیو سینہ میں کہ یہ theaterization almost conspiracy ہے کہ Indian Air Force کو تھوڑا دبانے کے لیے اس کو تھوڑا کنٹرول کرنے کے لیے اس کا independence جو ہے اس کو تھوڑا اندر رکھنے کے لیے وہ ایک ساجش ہے یہ ایک میں سمپلسٹیکلی بول رہا ہوں لیکن یہ mindset اور impression یہ فیل گیا تھا کیونکہ General Bipin Rawat جو کافی اور candidly بولتے تھے انہوں نے سیدھا TV پہ بول دیا تھا live interview میں بول دیا تھا کہ Air Force ایک support arm ہے اور ایک support arm کے in that character it should be functioning in a theaterization تو اس لیے یہ tip نہیں ہے بایو سینہ دیاکش کے وہ کافی meaningful ہے کیونکہ انہوں نے شروع میں ہی بولا کہ we are not against theaterization ہم theaterization کے خلاف نہیں ہیں لیکن جو بولا گیا ہے اور وہی جب بھی دیکھتے ہیں ملا ہے ہم اسے tip پڑھنے کی طرح نے لیا جائے جنرل چوہان کے elevation to post of cds لیکن جب جنرل بپن راوت کے بعد consider کیا جا رہا تھا انیک officers کو اور تینوں services میں بہت ہی جنہوں نے خود کو ثابت کیا اس طرح کی officers تھے decorated officers تھے اور اس بیچ چرچہ چل رہی تھی کیا یہ وہ موقع ہو سکتا ہے جب ہم باقی دو services کی چنتاؤں کو دور کر سکتے ہیں کہ یہ march of infantry march of army ہے ہمارے عدھکاروں کے اوپر اور کنی دو services میں سے cds چون لیا جاتا کیا اس line of thought کو آپ زیادہ وزن دیتے ہیں یا پھر جس طرح سے چیزیں ہوئی ہیں وہ ٹھیک ہوئی ہیں نکل دیکھو i think پچھلے پانچ چھے سال میں یہ تو بالکل صاف ہو گیا ہے کہ اپر مطلب military کے جو top levels ہیں کے حساب سے چل رہے ہیں میں یہ نہیں بول رہا ہوں کہ سارے جو promotions ہیں وہ political ہیں لیکن آپ نے دیکھا ہے there is some political angle to it they are all qualified officers بالکل بالکل General Bipin Rawat بھی ایک political decision تھا ان کے اوپر دو سینئر لوگ تھے ان کے اوپر ان کو پرموٹ کر کے اس کے بعد cds بھی بنا دیئے اب لیفٹنین جنرل انجل چوہان جو retire ہو چکے تھے ان کو ریٹائرمنٹ سے اٹھا کے پرموٹ کر کے ان کو cds بنا دیا ہے اور وہ جون میں army military acts کو adjust تاکہ یہ ہو سکے تو یہ بالکل debate ہو سکتا ہے نکھیل یہ صحیح ہے یا غلط لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ اس سرکار میں ایک clarity ہے یہ ایک criticism تھا within military کی آپ دس مہینے کے لئے آپ cds کھالی چھوڑا اس میں کیا سگنل تھا آپ کے پاس clarity نہیں یہ سب چل رہا تھا within military لیکن جون سب صرف بتاتا یہ ہے کہ اس سرکار میں وہ clarity ہے ہم اس بندہ چاہیے اور اس کو بنا دیں گے لیکن جو بہت اہم سوال جو آپ نے پوچھا نکھیل کیا کچھ سال پہلے تھا ہی نہیں اس کے پہلے تھا ہی نہیں بہت لوگ بولیں گے کہ وہ آیا ہے وہ بھی آمی سے ہے وہ بہت کچھ چلے گا لیکن جنرل بیپن بہت ہم بہت 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 ملیں گے آپ تینوں کو جہاں چیزیں کی محنت اور بہت 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 کچھ ہوتا ہے شیف ہم ایئرچیف مارشل کی اس بندو پر چلنے والے جس ہر سال بائی سینہ دیویس کے پہلے ایک پرس کانفرنس ہوتی ہے ہر سال بائی سینہ دیویس کے پہلے ایک چرچہ چل پڑتی ہے کہ اس بار جو بائی سینہ دیکھش ہیں انہوں نے سکورڈرن سٹینٹ کتنی بتائی ہے کتنے سکورڈرنس ریٹائر ہونے والے ہیں کتنے سکورڈرنس انڈکٹ ہونے والے ہیں اور ایک جو میری پرسنل چکایت رہتی ہے کہ ہم فائٹر فلیٹ کے آگے بات بھی نہیں کرتے ہیں تو ان ساری چیزوں پر ہم آنا چاہتے ہیں ہمارے پاس میں ایک بڑا سندر لیک ہے انگت سنگھ انگت سنگھ بہت سارے درشک جانتے ہوں گے کہ ایک کومنٹیٹر ہیں سکولر ہیں ملٹری پر لگاتا لکھتے رہتے ہیں اور ان کا ایک آرٹیکل آیا ہے ڈیکن ہرل میں جس کو ہم یہاں استعمال کر رہے ہیں اور انگت نے ایک پورا اوبرویو دینے کی کوشش کی ہے کہ آئی ایف کیسی نظر آ رہی ہے فائٹر فلیٹ کتنی اس کی سٹرنٹھ ہے کتنی ہونی چاہیے اور ڈاؤن سم یہ ڈاؤن ڈا لائن اس دشک تک کے آخر میں وہ کہاں دکھے گی انگت کا آرٹیکل ہمارے پاس میں انگت کہہ رہے ہیں میں نا شروع ڈاؤن سو شروع کرنا چاہتا ہوں ہم نے یہ چیز بہت سنی ہے کہ 42 سکوڈرنس ہونے چاہیے شیف یہ آخری سیکیورٹی ریو کب ہوا تھا یہ آخری بار کب تائے کیا گیا تھا کہ ہم کو 42 سکوڈرنس چاہیے فائٹر فلیٹ میں یہ 42 سکوڈرنس کا جو جو نمبر ہے لائسٹ ریویو جو ہوا تھا وہ ایکٹیز میں ہوا تھا نکھل میراج 2000 کے جو فائٹر ایکرافٹ ہیں جو اٹیز میں آنا شروع کر دیئے تھے اس کے بعد ایک ریویو ہوا تھا میرے حساب سے جہاں پہ یہ 42 کا نمبر جو پہلے سے ایکچولی تھا 70s کے بعد وہ ایک فکسٹر بن گیا تھا سکوڈرنس ٹرنس کو لے کر تو وہ آلماسٹ ایک پرمننٹ نمبر بن گیا نکھل اس کو آگے پیچھے کرنا ابھی تک ہوا نہیں ہے کیونکہ کیونکہ it has become a benchmark وہ ایک benchmark بن گیا ہے اور انڈین اے فورس بھی کافی اڈگ ہے اس نمبر پر کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ اس نمبر کے حساب سے وہ case بنا سکتے ہیں اور ویمان لینے کے لئے کیونکہ بھولنا مت کہ 42 ایک کافی بڑا نمبر ہے نکھل اور ابھی ہمارے پاس شاید 30 یا 31 squardons ہیں ہمارے پاس کچھ سالوں میں 30 کے نیچے جائے گا جیسے انگر نے بتایا ان کے decanarial column میں لیکن وہ جو 42 کا جو نمبر ہے وہ ایک ڈاکٹر لیے ایک permanent نمبر ہے اور میرے حساب سے وہ نمبر چینج نہیں ہوگا میں نے یہ سوال ہم نے شیف اسی لئے پوچھا کیونکہ اگر یہ 80 کی دشک میں تائے ہوا تھا تو اب اس چیز کو 40-42 سال ہو گئے ہیں اور یہ بہت ضروری ہے بلکل میں تو کہتا ہوں 42 کے جگہ 52 بھی ہو سکتا ہے لیکن ہم کو ایک زیادہ ریسنٹ ریویو کی ضرورت ہے تاکہ ہم کو actually پتا چلے کہ ہماری ضرورت کیا ہے کہاں ہے کتنی ہے اور اس حساب سے وہ چرچہ چلے پڑے ہم ایک نمبر پر پھسنے بان نکھل ایسا نہیں ہے کہ ریویوز ہوئے نہیں ہیں ریویوز تو بلکل ہوئے ہیں overall you know fleet structure numbers perspective plan structures یہ سارے ہوئے ہیں regularly ہوتے ہیں کیونکہ وایو سینا تو ایک professional وایو سینا ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ مطلب ایک آدمی کے من پر چلیں وہ تو بلکل annual reviews ہوتے ہیں quarterly biannual reviews commanders conference سب کچھ ہوتا ہے لیکن وہ نمبر ابھی تک بدلا نہیں ہے کیونکہ جب اس نمبر کا decision لیا گیا تھا جو کام گیا تھا اس نمبر تک پہنچنے کے لئے وہ تھا کہ ہمارے جو threats ہیں china ہیں internal threats ہیں pakistan ہیں وہ two and a half front war جو ہم بتاتے ہیں اگر اس کو consider کروگے تو ہم کو 42 squadrons کی ضرورت ہوگی اور وہ change نہیں ہوا ابھی تھا شیب اسی article میں انگر دیکھ جائے کہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ ہم ایسا ہو سکتا ہے کہ اس درشق کے مدھ تک یعنی 2025 onwards ایک سمایہ ہے جب ہم 30 squadron کے بھی نیچے سرک جائیں اور اس کے وہ کئی وجہیں بتاتے ہیں ہم اس article curling درشقوں کو دینے والے ہیں لیکن primarily وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے mix retire ہو رہے ہیں آپ کو jacks retire کرنے jaguar اور پھر اس کے بعد آپ mirage اس کو بھی retire کرنا چاہتے ہیں اور آپ جو induction ہے اس دشا میں بہت زیادہ کام ہونا ہی پا رہا ہے کیونکہ جو تیجس کے numbers ہیں وہ دھیرے دھیرے بڑھ رہے ہیں اور ہم باہر سے خریدنے کے بارے میں اپنا من بنا نہیں پا رہے ہیں اس lock jam کو آپ کیسے دیکھتے ہیں جب service chiefs لگاتار اپنی press conferences میں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ضرورت ہے ان squadrons کی چائے ہمیں پندرہ سال لگے یہی air chief marshal بکرام چودری نے کہا کہ ہم دیر درشک رکھنے کو تیار ہیں لیکن ہم کو اس strength کی ضرورت ہے آپ یہ بھی دیکھ بھی میرا ماننا ہے اور میں دیکھا بھی ہے کہ no matter what the budget no matter what the cost اگر وہ requirement ہے اور وہ پوری طرف سے complete ہو چکا ہے سارے negotiation سب کچھ اگر کوئی problem نہیں رہ گیا ہے اس negotiation میں تو جو بھی ہے اس project کا cost وہ پیسے آ جائیں گے تو وہ ایک چیز ہے نکھل problem یہ ہے کہ decision نہیں لیا جا رہا ہے ابھی تک decision نہیں لیا جا رہا ہے کہ how to proceed on this MRFA جو contest جس کے بارے میں آپ بتا رہے ہیں وہ ہے multi-role fighter aircraft بہت سالوں سے کتنے بار اس کے بارے میں بات کرتے آ رہے ہیں نکھل پہلے جو UPA government کے دوران جو contest تھا 126 fighters کا وہ اس کا نام تھا MMRCA MMRCA تو take off نہیں ہوا تھا اس کے باس صرف ہم نے 36 رفال لے ہم نے 126 لینے تھے only 36 ہم نے لیا رفال کے اس کے بعد انڈین اے فوس کا کہنا ہے کہ ہم کو اور بھی چاہیے ہم کو at least 100 more aircraft چاہیے تو اب MRFA کا contest آ گیا ہے وہ سیم جو ویمان تھے اس contest میں جو participate کیے تھے وہ سارے اس میں بھی ہیں ایک دو نئے بھی آگے ہیں F15 وغیرہ بھی گھوس گئے ہیں اس میں نکھل لیکن موٹا موٹا تو contest تو وہ ہی ہے جو ویمان اس contract جیتا ہے کچھ ہم اس foreign vendor سے لیں گے اور باقی سارے انڈیا میں بنائیں گے ایک made in india factory بنائیں گے انڈیا میں اور وہاں بنائیں گے لیکن وہ decision ابھی تک لیا نہیں گیا ہے کیونکہ ابھی تک negotiations چل رہے ہیں فیلڈ evaluation trial تو ہوں گے نہیں اس پہ بہت دھیرے چل رہا ہے یہ اٹک گیا ہے کیونکہ indian air force کا ماننا ہے کہ کیا یہ جو requirement ہے actually کیا یہ foreign aircraft سے meet ہو سکتی ہے جیسے پچھلے بار جو mmrca کا جو experience ہے وہ ایک بھوت بن گیا نکھل وہ جو experience تھا ان کو ہانٹ کرتا ہے کہ دیکھو تو last time جب ہم نے کوشش کیا تھا 100 aircraft کے اوپر سنکھا لینے کے لئے وہ ہوا نہیں تھا تو what is the guarantee کی اس بار وہ actually successful ہوگا تو اس میں ایک hesitation ہے کافی slow چل رہا ہے Rafale scam کا جو جو politics چلا تھا 2019 میں وہ بھی ایک factor ہے Rafale France سے pressure ہے کہ ارے آپ نے تو 36 رہا ہے تو آپ پھر سے context کیوں کر رہے ہیں US سے کافی باتچیت چل رہی ہے کہ ہمارا جو strategic partnership ہے اگر آپ کو next level میں جانا ہے تو آپ کو F15 ہی لینا پڑے گا یا F16 لینا پڑے گا تو یہ سارے جو pulls and pressures ہیں Nikhil وہ سارے ابھی بھی active ہیں اور جیسے میں لگاتار بولتا ہوں Nikhil field evaluation trials یا جو technical criteria ہے اس پر کبھی بھی defense procurement انڈیا میں ہوتا نہیں ہے اور کسی بھی دیش میں نہیں ہوتا ہے وہ ایک political decision ہوتا ہے اور جب تک سرکار ایک نرنہ نہیں لیتا ہے کہ کیا لیا جائے اس PAC سے یہ project take off نہیں ہوگا شیف ایک اور چیز جو انگرد اپنے لیکھ میں لکھتے ہیں وہ یہ لکھتے ہیں کہ 2023 کے بعد deliveries صرف ایک aircraft کی assured ہے ہم کو یہ ہم مان کے چل رہے ہیں جو 73 lca mark 1a's آنے والے ہیں اور جو 10 trainers ہم لینے والے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ 2024 سے delivery شروع ہوتی ہے لیکن اسی paragraph میں وہ یہ بھی لکھ رہے ہیں کہ 2027 تک کہ ہم 2 squadron تک کہ انڈاک کر پائیں گے انہیں انہیں اے فورس میں 27 کی بات ہم کر رہے ہیں اس کا مطلب 5 سال شیف 5 سال میں دوست squadron's اس rate of production کو improvement کی ضرورت ہے کیا بلکل ضرورت ہے اور نہ صرف ضرورت ہے یہ compulsory ہوگا نکھل اور یہ ایک بہت ہی اہم باتچیت چل رہے ہیں وائیو سینا اور HAL کے بیچ میں کہ دیکھو اگر آپ کو ہم سے اور بھی orders چاہیے اور یہ میں نے انگت کے ساتھ ایک انٹرویو دیڑ سال دو سال پہلے کیا تھا نکھل جو youtube پر ہے جس میں انگت نے actually prescribe کیا تھا کہ ابھی تک آپ کے پاس کچھ زیادہ اس کا وکلپ نہیں ہے آپ کچھ اور مگ 29 لے سکتے ہو رشیا سے جو actually negotiate بھی ہو رہا ہے آپ کچھ اور سو 30 بنا سکتے ہو knock down kits ناشک میں لیکن آپ کے ابھی سامنے جو control میں ہے وہ ہے LCA اور اگر آپ اسی دوران اسی وقت اور بھی orders لگائیں گے HAL پہ کہ نہ صرف جو 83 aircraft اگر اس order کو double کریں گے انڈین اے فوس تو بلکل تیار ہے لیکن HAL ابھی تک commit نہیں کیا ہے کہ production rate کیا ہوگا اس لئے انگت بتاتے ہیں کہ 5 سال میں صرف 2 squadrons آ جائیں گے تو اگر وہ slow rate of production ہوگا تو additional orders کی کیا فائدہ ہوگا پھر اگر آپ اور بھی orders لگاتے ہو نکھل تو ایک guarantee یا ایک assurance ملنا چاہیے ہندوستان aeronautics limited کہ ہم 3 گناہ زیادہ rate of production دیں گے آپ کو تاکہ آپ کو 6 یا 7 squadrons جلدی مل جائیں گے in 5 or 6 years تو یہ guarantee لینے کے لیے باتچید چل رہے ہیں نکھل اور جب تک وہ نہیں آتا ہے میرا ماننا ہے کہ additional orders نہیں آئیں گے لیکن جو وایو سینہ کے سامنے جو ہے ان کے control وایو سینہ کے control میں وہ MRFA نہیں ہے نکھل اس کا control صرف سرکار کے پاس ہے صرف Modi government PMO NSA کے ہاتھ میں ہے کیا ہم آگے جائیں گے MRFA مطلب foreign aircraft لینے میں ان کے ہاتھ میں وایو سینہ کے پاس کوئی power نہیں ہے اس کو دھکا دینے میں ان کے پاس صرف یہ power ہے کہ HAL پر pressure ڈباب ڈالنا اور بولنا ہم LCA MK1A کا order ڈبل کریں گے ہم LCA Mark 2 کو اور بھی finance کریں گے ان کے internal budgets پہ اور third option AMCA کو سپیڈ اپ کرنے کے لیے یہ سارے تین انڈیا کے کنٹرول میں ہے نکھل اور ان کو sanction کرنا finance کرنا دباب ڈالنا speed up کرنا accelerate کرنا وہ absolute priority ہے آپ نے بتایا کہ کیا اپائے ہو سکتے ہیں کیا حل ہو سکتا ہے یہ تین سامنے ہے نکھل ویسے شیف ایک چیز مطلب to cut some slack to the Indian Air Force ان کے بار Air Force کو لے کر کے بڑی شکایت رہتی لوگوں کیا آپ اتنے جیٹس کیوں چاہیئے اتنے مہنگے کیوں چاہیئے آپ اتنے important equipment کیوں استعمال کرنا چاہتے ہیں آپ ان کی ستھیتی کو سمجھ کے دیکھئے ایک ان کے پاس میں اتنے assets نہیں ہیں جتنے ان کے پاس میں ہونے چاہیئے ٹو فلحال جو ان کے پاس میں سوڈ آم ہیں سو تھرٹیز ابھی شیف یہاں پہ ہیں یہ بہتر بتا دیں گے بہت سارے ایشوز ہیں بہت سارے ایشوز ہیں اس فلیٹ کی availability میں اس فلیٹ کے performance میں وہ ایک development project کی طرح ہم نے شروع کیا تھا اور وہ 90 سے شروع آتا وہ آج بھی جب 2022 میں recording ہو رہی ہے اس رکھوالے کی وہ آج بھی development project کی طرح ہی behave کرتی ہے وہ چیز آپ ہی اس میں ایک ہی نئی چیز لگا دیجئے اس کا radar upgrade کر دیجئے تو اس میں engine نیا لگا لیتے ہیں یہ experiments ہی چل رہے ہیں آپ نے 36 رفعال لیے ہیں لیکن آپ کے پاس میں صرف 36 رفعال ہی ہیں شیف اس چیز کو تھوڑا explain کیجئے پلیز ہمارے درشوکوں کے لئے بہت سارے لوگ اس number میں بہہ جاتے ہیں کنے اب ہمارے پاس میں 36 رفعال ہیں اور وہ یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ نہیں وہ پاکستان کے f16 کے بنسبت کتنا ہے اور chinese aircraft کے بنسبت کتنا ہے صرف 36 aircraft کے ساتھ میں کتنا perform کیا جا سکتا ہے اگر کوئی چنواتی آ جاتی ہے یہ بلکل صحیح ہے کہ رفعال ایک کافی advanced ویمان ہے جو بہت بہت ویمانوں کا کام کر سکتا ہے لیکن یہ یہ بھی ایک سچ ہے وائیو سینہ میں نہ صرف بھارتی وائیو سینہ میں لیکن وائیو سینہ is in general یہ ایک سچائی ہے کہ numbers کا کوئی replacement نہیں ہوتا ہے آپ کے پاس بہت advanced fighters ہو سکتے ہیں لیکن numbers جس کو بولتے ہیں force mass mass force جو ہوتا ہے اس کا کوئی replacement نہیں ہوتا ہے اس لئے ایسا بلکل نہیں ہے کہ آپ کے پاس صرف Rafales ہوں گے یا صرف 230s ہوں گے جو advanced یا heavy یا medium fighters ہوں گے آپ کے پاس light fighters کی بھی ضرورت ہوگی جیسے مگ 21 ایسے fighters کی ضرورت ہوگی تو i think going forward اگر آپ ایک argument سامنے کرتے ہو جو کافی online باتچی چلتی ہے کہ ہمارے پاس 36 Rafale ہے جو 200 200 F16 کا کام کر سکتے ہیں یا 200 F16 خلاف لڑ سکتے ہیں یہ ایک fantasy نکھل force structures ایک complicated چیز military planners بگاڑ دیا گیا force rationalization کی جو بات چل رہی ہے نئے regime اس میں نمبر rationalization چاہیے indian army جو downward باقی دو services اوپر جانا ہے اور اس دشاہ میں بہت زیادہ کام ہم کر نہیں پا رہے ہیں اور ایک اور چیز جو درشکوں کو معلوم ہونی چاہیے دو ایسی چیز ہیں جو stop gap arrangements کی طرح دیکھی جا سکتے ہیں کچھ oxygen indian air force کو مل جاتا جن کے بارے میں شیف بتا رہے تھے کچھ kits کے بعد تھی وہ رشا سے آکے ہم اسیمبل کرتے ہیں بناسک میں اور دوسرے تھے مک 29s کے کچھ modboard ہمارے پاس روس کے پاس ہیں اور ہم ان کو خرید کر کے یہاں پہ یا تو ہم بناتے یا تو وہ بناتے اور اس طرح سے وہ کام ہونے والا تھا کوئی بہت زیادہ complicated evaluation process certification process یا paperwork نہیں تھا اس میں بات صرف صرف تھی آپ پیسے دیجئے اور وہ چیزیں لے کے آئیے لیکن شیف شاید دو سال کم سے کم اس چیز کو ہو گئے لیکن یہ ان دو ائرکرافٹ کے بارے میں بھی ہم سن نہیں پا رہے ہیں جو دیڑ دو squadrons آپ ائر فورس کو اور مل جاتے تو تھوڑا pressure اسی لیے MRFA کے پیچھے مجھے ایسا لگتا ہے وہ اتنا پوش کرنے کی کوشش کرنا ہے کم سے کم جن مطلب جہاں پہ وہ اپنی بات رکھ پاتے ہیں وہ کم سے کم وہاں ہر بار MRFA کی بات کرتے ہیں جبکہ ایسے کئی tip پر نہیں کہانے جو مانتے ہیں کہ MRFA کا سارا پیسہ آپ کو پمپ کرنا چاہیے HAL میں لیکن ائر فورس جو کہہ رہا ہے اس کی ہم کو اس وجہ کو بھی سمجھنا پڑے گا وہ کس مجبوری میں ہیں شیف ایک آخری tip پر نہیں ہم چاہتے ہیں ہم نے fighter fleet کی بات کی اور میں نے کہا تھا کہ یہ میرے چنتہ کا ویشہ رہتا ہے کہ ہم ہر بار ہر بار fighter fleet پر بات کر کے ختم کر دیتے ہیں جب جب HF کی press conference ہوتی ہے شیف باقی fleet بھی ہے ہمارے پاس میں tanker fleet ہے transport fleet ہے اس کی حالت کیا ہے اور وہاں پہ کس طرح کی صداحر کی ضرورت ہے نکل transport fleet میں کم ہی ہے ابھی آپ کے پاس AN-32s ہیں C-130J C-17s ہیں IL-76 IL-76 میں بہت سارے problems ہیں availability میں اس میں ایک problem ہے آپ نے C-17 صرف 11 لیا تھا جبکہ آپ کے پاس بہت کچھ available تھے آپ نے لیا نہیں اور اب آپ اس decision کو بھگت رہے ہیں کہ ہم نے اور کیوں نہیں لیے C-130J کا additional orders بلکل ہوں گے وہ in the pipeline ہے کیونکہ اس کی ضرورت بہت زیادہ ہے وہ medium transport کا جو profile ہے نکھل جو high altitude تک جو جا سکے یہ جو ویمان short runways پر اس کی ضرورت بہت زیادہ ہے وہ اور بھی orders ہو جائیں گے اس میں C-295 ڈیل جو ہے Tata اور Airbus کا C-295 ڈیل ہے وہ بھی in the process ہے نکھل اور اگلے 3 یا 4 سال میں ڈیلیوری شروع ہو جائیں گے C-295 تو بلکل کمی ہے ٹرانسپورت میں ہیلیکاپٹر میں ہیلیکاپٹر میں ہیلیکاپٹر میں ابھی تک ٹرانسپورت بارہ سال سے ٹھیک ہے کہ لگاتار جو میڈیا کا فوکس ہوتا ہے وہ ٹرانسپورت ایک 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 بہت اہم on that note شیو آپ کی شکریہ کے ساتھ ہم رکھوالے کی اس لمبی قسط کو ختم کرتے ہیں شکریہ ہمارے درشکوں کا بھی جنہوں نے رکھوالے کو دیکھا دیکھتے رہیے دی للن ٹاپ مٹانے خبروں کا گیپ روز رات 8 بجے آئے گا للن ٹاپ شو لائیو آن ایپ ڈاؤن لوڈ کریں للن ٹاپ ایپ